اسلام علیکم پروپٹی مپائر یوٹیوب چینل میں سب کو خوش آمدید ویورز آج جب موجود ہیں سیکٹر جی تھرٹین اسلامباد میں وزٹ کریں گے سات مرلا برینڈ نیو ہاؤس جو کہ سیل کے لیے اویلبل ہے ویورز یہ گھر پارک مارکٹ مسجد اور مین ڈابر روڈ سے واکنگ رسنس کے اوپر ہے تھرٹی بائی سکسٹی بلوٹ کی ڈیمنشن ہے جی ویورز اگر اس کے فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ ٹیلیویشن کو کافی خوبصورت رکھا گیا ہے فرنٹ ٹیلیویشن کے اوپر سٹون یوز کیے گئے ہیں اور ویدر شیٹ کا یوز کیا گیا ہے ویورز گھر کے باہر گرین ایریا بھی منٹین کیا گیا ہے یہ اس کا گرین ایریا ہے اس گھر میں پانی کا بور ایویلیبل ہے اور سپلائی کا کنیکشن بھی ایویلیبل ہے ویورز اس گھر کے انسائیڈ آپ کو لے کے چلتے ہیں اور اس گھر کے پرائیس فلور پلان اور انٹیریر ڈیزائن کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انٹر ہوتے ہیے کار پورچ کی سپیس ہے جس میں اگر ہم پارکنگ سپیس کی بات کرتے ہیں تو دو بڑی گاڑیاں آپ یہاں پر پار کر سکتے ہیں اوپر سیلنگ ورک چیک کر لیتے ہیں کار پورچ میں ویورز اگر رائٹ سائٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ سیڈیا بائلاس کی مطابق اوپن رکھا گیا ہے یہاں پر پانی کا ٹینک دیا گیا ہے اور اوپر کی طرف یہ ڈرائنگ روم کی ونٹیلیشن ونڈو دی گئی ہے اگر ہم لیفت سائٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ اوٹیس رکھا گیا ہے ونٹیلیشن کے لیے ویورز سامنے گھر کی مین انٹرنس ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے کار پور سے ہم آپ کو گھر کی مین انٹرنس سے گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا گراؤنڈ فلور وزٹ کر لیتے ہیں جی انٹر ہوتے ہی لفت سائٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ فرس فلور کے لیے سپریٹ سٹیز رکھے گئی ہیں جن کو ہم آگے چل کے وزٹ کریں گے اور سامنے ہمیں گراؤنڈ فلور کا مین ڈور نظر آئے گا جی مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ٹی وی لاؤنڈ کی سپیس دیکھنے کو ملے گی جس میں رائٹ سائٹ وال کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ میڈیا وال دی گئی ہے لیڈی پوائنٹ دیا گئے جی اس کا لیڈی پوائنٹ اور اوپر سیلنگ بارک ٹی وی لاؤنڈ کے بعد ہم اس کے ڈرائنگ روم کی طرف چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی سپیس ہے فرنٹ سائیڈ سے اس کی ونٹیلیشن ونڈو دی گئی ہے اور لیفٹ وال کے اوپر ٹائل کا یوز کیا گیا اوپر سیلنگ بارک چیک کر لیتے ہیں ڈرائنگ روم کا سیلنگ بارک عویر زبارہ سے ٹی وی لاؤنچ کی سپیس ہے اور اگر ہم یہاں سے فلور کلین کی بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ فلور کے اوپر دو بیٹ اٹیچ بارک ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنچ کی کومیڈیشن ہے یہ گراؤنڈ فلور کا مین ڈور ہے ساتھ میں کچن ہے کچن کے ساتھ رائٹ سائٹ کے اوپر اس کا ماسٹر بیڈ روم ہے اور سیکنڈ بیڈ روم جیابو سامنے کی طرف دیا گیا ہے ڈرائنگ روم کے بعد ہم اس کے کچن کی طرف سلتے ہیں یہ ہے اس کا کچن اس کے کچن کیبنیٹ آپ چیک کریں گے اوٹی ایس کی طرف سے اس کی وینٹیلیشن منڈو ہے فلورنگ کی اوپر ٹائل یوز کی گیا ہے رائٹ وال کو گر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے پر سیلنگ بیک کچن کے بعد اس کا بیڈ روم نمبر ون میں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ اس کا فرسٹ بیڈ روم ہے سامنے وال کے اوپر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھ میں وال پیپر کا یوز کیا گیا ہے یہ آلماسٹ چودہ بائی سولہ کا بیڈ روم سائز ہے بیک سائٹ سے وینٹیلیشن وینڈو ہے اور رائٹ سائٹ وال کے اوپر اسے کپٹس دیئے گئے ہیں اس بیڈ روم کے ساتھ اٹیس باتھوم بھی دیا گیا ہے اس کا اٹیس بات ہے بیڈ روم نمبر ون کا اسی بیڈ روم سے بیٹھ ہاتھ کو اقساس کرنے کے لیے بھی دور دیا گیا ہے اس کی بیک سائٹ ہے یہاں پہ لانڈری کے لیے سپیس رکھی گیا ہے اور ریزر انسٹال کیا گیا ہے بیڈ روم نمبر ون کے بعد ہم اس کے بیڈ روم نمبر ون کی طرف سرکھیں یہ بارہ بھائی تیرہ کابیٹ سائز ہے اس کے نسبت تھوڑا سا چھوٹا ہے پیڈ روم اور عوال کے اوپر یہاں پہ بھی عوال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اگر یہ اس کا ٹیس بات پیڈ روم نمبر ڈو کا اگر سے گراؤن فلور کے بعد اس کے فرس فلور کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ لوبی ایریوں میں اس کا یہ پورڈ روم بھی دیا گیا ہے جی فرس فلور کی اوپر آپ کو لے کے چلتے ہیں اور اس کا فرس فلور وزٹ کرتے ہیں سٹیس کی اوپر آپ کو یہ سٹینلس سٹیل کی گرل دیکھنے کو ملے گی جی فرس جانسے کے دور ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو لیف سائٹ کے اوپر فرس فلور کا مین ڈور ہے ساتھ سامنے ڈرائنگ روم کا دور ہے سیپریٹ اور رائے سائٹ کے اوپر اس کا تھرڈ بیٹروم ہے فرس فلور کی مین ڈور سے کر کے اندر چلتے ہیں فرس فلور کے اندر چلتے ہیں اور فرس فلور کو وزٹ کرتے ہیں یہ فرس فلور کا ٹی وی لہنچ ہے گراؤن فلور کی طرح ہی سامنے اس کی میڈیا وال ہے لیڈی پوائنٹ دیا گیا ہے یہ خوبصور ہے اس میں جاہو وہ وال پیپر یوز کیے گئے ہیں اوپر سیلنگ بارک جی ڈرائنگ روم وزٹ کرتے ہیں لاؤنج کے بعد اس کے ڈرائنگ روم ہے فرس فلور کا لیفٹ وال کے اوپر ٹائل کا یوز کیا گیا ہے فرانٹ سائل سے وینٹیلیشن وینڈو دی گئی ہے سیفٹی ڈیلز کے ساتھ پر سیلنگ بارک جی اگر ہم فلور پلان کی بات کرتے ہیں تو تین بیڈ ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنج کی کومنڈیشن ہے یہ سامنے فرس فلور کا مینڈور ہے ساتھ میں کچن ہے گراؤنگ فلور کی طرح ہی اور کچن کے ساتھ ماسٹر بیڈروم ہے اور سیکنڈ بیڈروم سامنے کی طرف دیا گیا ہے سٹیئرز جو ہی آپ اوپر آتے ہیں تو اپنے رائٹ سائیڈ کے اوپر دیا گیا ہے کچن اس کا وزٹ کرتے ہیں کچن کیبنٹ کاؤنٹر کے اوپر بلیک ٹرینائٹ کا یوز کیا گیا ہے رائٹ وال کے اوپر بھی ٹائل استعمال کیا گیا ہے سامنے رونٹ اور اوپر سیلنگ باک اوٹی اس کی طرف سے اس کی وینٹیلیشن وینڈو ہے کچن کے بعد اس کا ماسٹر بیڈروم وزٹ کرتے ہیں یہ بھی چودہ بھائی سولہ کا بیٹ سائز ہے فلورنگ کی اوپر ٹائل یوز کی گئی ہے اور سامنے وال کے اوپر بھی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے یہ اسے کبٹس یہ اٹیچ بات بیک سائٹ سے اس کی وینٹیلیشن ہے اسی بیڈروم سے بیک سائٹ کے لئے دور دیا گیا ہے بیک سائٹ کے اوپر یہاں پہ گیزر انسٹال کیا گیا ہے ہم اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف چلتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے سامنے وال کے اوپر وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اس بیڈ کا جو سائز ہے وہ بارہ بائی تیرہ کا یہ بیڈ سائز ہے یہ شرک بٹس یہ اس کا ٹائش بات بیڈروم میں بٹو کا جو اس گھر میں اگر ہم ٹوٹل اکومنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹائٹ بیڈروم کی اکومنڈیشن ہے ٹھرڈ بیڈروم کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹھر سلور کی اوپر یہ اس کا ٹھرڈ روم ہے یہ ٹھرڈ روم ہے چھوٹا ہے دونہ دونہ بیڈروم سے اس کے ساتھ باتھروم بھی اٹیش دیا گیا ہے باتھروم کے سامنے اس کے کبٹس رکھے گئے اس ہی روم سے فرنٹ کے اوپر جاننے کے لیے بھی دور دیا گیا ہے اس کی سی این سی ڈیزائن میں آپ گریل چیک کریں گے اس کی سی این سی ڈیزائن میں آپ گریل چیک کریں گے جی تو اس میں جو اکومنڈیشن ہے وہ 5 بیڈروم کیا ہے دو درائنگ روم دو ٹیوی لوجہ دو کچن دو فیملی سے اس کے لیے اس کو الگ الگ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا ہے کہ جو پرائیس ہے وہ آج کی ڈیٹ میں 6.25 لاکھ رپے جو کہ اس میں ریلیکسیشن ہو سکتی ہے اگر آپ اس گھر کو بائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے نمبر کی اوپر رابطہ کر سکتے ہیں دوسر شرپ کے اوپر بھی ایک بیڈروم دیا گیا ہے اس کو ابسرورڈ سٹور یا سٹیڈی روم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس گھر کو وزٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس گھر کے علاوہ بھی ہمارے پاس اسی سائز کے یا دس مرلے کے گھر موجود ہیں سی ڈی اے کے کسی بھی سیکٹر میں آپ انٹرسٹڈ ہیں یا سی ڈی آر ڈی اپروڈ ہوسنگ سوسائٹی جیسے فیسل ٹاؤن یا ٹاپ سی ٹی میں بھی ہمارے پاس گھر اور پلوٹ اویلیبل ہیں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں